موسیقی اب دوسرہ تار جتوئی نے بتایا کہ لیاقت یونیورسٹی ہسپیٹل ہیدراباد سندھ کا بڑا ہسپیٹل ہے بڑھتی ہوئی آبادی سے سہولیات کے اضافے سی کی وجہ سے یہاں مریض کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہمارے ہاں پہلے ہسپیٹل میں چار ہزار پر ڈے اوپی ڈی ہوا کرتی تھی آج کل چار ہزار سے بڑھ کے آٹھ ہزار ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پر پیتھالا جی کی جدید سہولیات بھی دی جا رہی ہے ہر قسم کا ٹیسٹ مفت میں فرام کیا جا رہا ہے اب سارے مریضوں کو چاہے وہ داخل ہوں چاہے وہ اوپی ڈی میں آ رہے ہوں ان کو مفت میں دوائیاں فرام کی جا رہی ہیں تو لہٰذا تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہمارے پاس دیاگنوسٹک فیسلیٹیز میں ایمارائے اور سیٹی سکین کی فیسلیٹی موجود تھی اور موجود ہے جس میں ہمارے پاس چونکہ ایک ایمارائی مشین تھی یہاں پر ضروریات مریضوں کی بڑھتی جا رہی تھی ایک دن میں ہم اس مشین پر زیادہ سے زیادہ پچیس مریض کر سکتے ہیں لیکن چونکہ مریضوں کو ہم واپس نہیں کر سکتے لہذا آج کل ہمارے پاس چالیس ایمارائیز روزانہ ہو رہی ہیں جو کہ مفت میں ہم ان کو سہولت مریضوں کو غریب مریضوں کو فرام کر رہے ہیں اگر یہ ایمارائی اگر باہر کی جائے تو یہ اس کی قیمت آٹھ ہزار سے لے کر اٹھارہ ہزار روزانہ پر تک چارجز ہیں لیکن ہم یہاں پر وہ سہولت مفت میں فرام کر رہے ہیں کیونکہ ہماری منسٹر ہیلتھ صاحبہ ڈاکٹر ازرہ پیچوہو نے ایک آڈر جاری کیا ہے کہ ایون غریب مریضوں سے نامینل چارجز بھی نہ لیے جائیں اور علاج کی ہر سہولت ہر انویسٹیگیشن ایمارائی کی فیسلیٹی سیٹی سکین کی فیسلیٹی مفت میں فرام کی جائے تو یہ ایک بہترین اچیمنٹ ہے اسی موجودہ گورنمنٹ آف سندھ کی چیف منسٹر سندھ نے اس ضروریات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہماری ہاسپیٹل کے لیے مزید دو ایمارائی مشینز اپرو کی ہیں جن میں سے ایک مشین ہیدر آباد میں لگے گی دوسری مشین جامشوروالی ونگ میں لگے گی کیونکہ وہاں بھی سات سو بیڈیڈ ہاسپیٹل ہے مشین پہنچ گئی ہے یہ میرے بیک سائٹ پہ ایمارائی مشین کے ڈبے پڑے ہیں یہ جپان سے ہٹاچی کمپنی سے آئی ہے اور اس کا جو روم ہے اس کی جو جگہ ہے وہ تیار ہو چکی ہے ایک دو دن میں یہ مشین ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کی جائے گی اور اس کی انسٹالیشن کا کام زیادہ سے زیادہ بیس پچیس دن میں مکمل ہو جائے گا اس کے بعد پھر اس ہاسپیٹل میں دو ایمارائی مشین کی سہولت موجود ہوگی اور ایک مشین جام شوروں میں کام کرنا شروع کر دے گی